تیل کی پہچان تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ نے یہ ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گاڑی کا ہارویسٹر کا جس کا بھی آپ نے تیل بدلنا ہے تیل بدلنے سے پہلے آپ اپنا جو دھکن وغیرہ جہاں سے آپ تیل ڈالنا ہے اس جگہ کو آپ اچھی طرح سے کپڑے سے صاف کر لیں کھولنے سے پہلے کھولنے سے پہلے اس جگہ کو ٹاکی سے جھاڑ لیں تاکہ اگر دھکن کھولیں تو آپ کا مٹی گاندھ وغیرہ جو ہے انجین کے اندر نہ گرے اس کے بعد آپ نے کوئی ڈبا لینا ہے جو بھی ڈبا آپ کے پاس کین ہے آپ نے تیل جو کالا تیل ہے آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے ایک تو اس سے آپ کی نیچے زمین خراب ہوگی آپ نے کوئی ڈبا لینا ہے ڈبا رکھنا ہے آپ نے نٹ کھولیں کھول کے انجین بہت زیادہ گرم نہ ہو اتنا گرم نہ ہو انجین دیکھیں اگر آپ کا سی ڈگری پہ ہے نا تو آپ کا ٹپریٹچر جو آئل کا ہوگا وہ نائنٹی نائنٹی فائیو ڈگری پہ ہوگا اتنا گرم اگر آپ تیل کھولیں گے تو اتنا گرم اگر آپ نے تیل کھولا تو آپ اپنا کہیں ہاتھ نہ جلا لیں اس لیے انجین کے ٹپریچر کو تھوڑا سا نارمل ہونے دیں تاکہ انجین کو پہلے کول ڈون کر لیں ہلکا سا تاکہ انجین کو سکسٹی ڈگری کے قریب آجائے سکسٹی سیونٹی یا ایٹی کے قریب آجائے گا سلو ہو جائے گا تھوڑا پھر اگر آپ تیل کھولیں گے تو وہ کچھ ستر ڈگری کے قریب یا سی ڈگری کے قریب ہوگا تو پھر اس سے آپ کا ہاتھ جلنے کا ڈر نہیں ہوگا آپ پھر وہ تیل کھولیں تیل نکالیں تیل نکالنے کے بعد ابھی اپنا آپ نیچے والا نٹ نہیں لگائیں جب آپ دیکھیں آپ کا سارا تیل انجین سے نکل گیا ہے اور ایک چیز کی اس میں ایک اور بھی احتیاط کرنی نٹ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنے ٹریکٹر کو اس طرح کھڑا کرنا ہے اگر جس طرح بھی آپ نے کھڑا کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈرین پوائنٹ ہے ڈرین پوائنٹ وہ چیمبر کا وہ جو ڈرین پوائنٹ ہے وہ نیچے ہو یعنی کہ آپ کا ٹریکٹر اس طرف سے تھوڑا سا اوپر ہو جدہ ڈرین پوائنٹ نہیں ہے جدہ ڈرین پوائنٹ ہے ادھر سے تھوڑا سا نیچے ہو تاکہ چیمبر کا سارا کا سارا تیل اس میں سے نکل جائے پھر آپ اپنا نٹ کھولیں سارا تیل ڈرین اوٹ ہو جائے تو آپ اوپر سے تھوڑا سا تیل ڈالیں زیادہ نہیں تیل ڈالنا تھوڑا سا بس سمجھ لیں کہ آپ نے ایک سو میلی لیٹر تیل ڈالیں ہلکا سا تیل ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس کو نیچے انجن میں آنے دیں تاکہ اگر آپ کے چیمبر کے قریب کوئی کچھرا پڑا ہوا ہے اور رستے میں کوئی کچھرا ہے تو وہ بھی پہلے تو وہ کالے تیل سے نکل جائے گا اگر پھر بھی کوئی ہے تو وہ ہلکا سا ڈرین ہو جائے لیکن اس جگہ پہ آپ نے تیل ضائع نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا ہی سو میلی لیٹر کچھ بھی نہیں ہوتا چند تھوڑا سا ہی تیل ڈالنا ہے ایک بوتل کا بوتل سے بھی تھوڑا یعنی کہ ایک گلاس کا چوتھا اس آپ نے تیل جو ہے نا وہ آپ ڈال دیں تو وہ آپ جب نیچے ڈرین ہو جائے گا پھر آپ نے اپنا نٹ لگا دینا جب آپ نے نٹ لگا لیں نٹ کے نیچے دیکھ لیں اگر آپ کا ربڑ کا رنگ لگا ہوا ہے نٹ کے نیچے ربڑ کا رنگ لگا ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں وہ رنگ صحیح ہے اگر آپ نے اس کے نیچے چمڑے کی واشل ڈالی ہوئی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس نٹ پہ ٹیفلون کی ٹیپ لگاتے ہیں تو وہ بھی لگا لیں وہ نہ ہو کہ آپ تیل ڈالیں تو پھر وہ کترے کترے نیچے گرتے رہیں یہ چیزیں دو تین پوائنٹ آپ نے دیکھ کے تو پھر آپ نے اپنے نٹ کو ٹائٹ کر دینا اور اتنا اس نٹ کو نہیں ٹائٹ کرنا کہ اگلی بار کھولیں چار بار نٹ کھولیں تو آپ کی چوڑی ہی ختم ہو جائے ایک نٹ کی ایک حاد ہوتی ہے بس ایک پانے کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لیں یہ نہ اس کے ساتھ کوئی ٹیر لیور لگا کے زور لگا لیں نہیں جو پانا ہوتا اس کو نارمل سا ٹائٹ کریں یہ اس نٹ پہ اتنا کچھ لوگ اتنا زور لگاتے ہیں کہ وہ چھے مہینے میں اس حال میں اپنا نٹ سلپ کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے لیکن اتنا بھی لوز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وجہ سے بھی بھو نٹ کھل جائے اب اس کے بعد آپ نے اپنے انجن میں اپنا جتنا انجن میں آپ کا تیل ہے دو سو چالیس کا ہے تین سو پچاسی کا ہے فی ایٹ کا ہے روسی کا ہے جتنا آپ اس میں تیل ڈالتے ہیں آپ اپنا ساڑھے ساتھ لیٹر ڈالتے ہیں آٹھ لیٹر ڈالتے ہیں یا بارہ لیٹر ڈالتے ہیں جتنا تیل آپ کو پتا آپ کی گاڑی میں ڈالتا ہے تو وہ تیل اپنا اپنی گاڑی میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا اب آپ نے آئل فیلٹر کو نہیں لگانا کچھ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ انجن کا تیل چینج کرتے ہیں تو فیلٹر لگا دیتے ہیں آپ نے فیلٹر نہیں لگانا آپ نے گاڑی کی چوک کھینچ کے ہلکا سا اس کو سلف مارنا سلف اتنا مارنا ہے کہ گاڑی سٹارڈ نہیں ہونی سے یہ آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ کا فیلٹر والا پوائنٹ ہے اس سے آپ کا تیل آ جائے آپ نے تیل کو ضائع نہیں کرنا میرا مقصد تیل کا ضیا کرنا نہیں ہے میرا مقصد اس کا ہے کہ سلف مار کے صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایل پمپ نے تیل اٹھا لیا ہے یہ کیوں ضروری ہے ہمارے مشاہدے میں ایسا آیا ہے بعض ٹیم انجن لوگ کرتے ہیں تو وہ سلف مار کے تو پھر فیلٹر کو لگاتے ہیں تیل آ جاتا فیلٹر میں لگاتے ہیں تو وہ بہتر ہے اور بعض ٹیم ایسے تیل بدلنے کے لیے بھی کھولتے ہیں تو دیکھیں ایل پمپ جب آپ کا جو چیمبر ہے وہ تیل سے بھرا ہوا تھا کچھ لوگ کہیں گے ایل پمپ تو پہلے ہی تیل اٹھاتا تھا تیل چلتا تھا انجن بلکل صحیح چلتا تھا بلکل ڈی کہہ رہے ہیں آپ لیکن جب آپ نے تیل ڈرین اپ کیا تو آپ کا جو آئل پمپ کا جو پائپ ہے اس میں تین انج تیل بھرا ہوا تھا اب یا دو انج تیل بھرا ہوا تھا اب جب آپ نے سارا کا سارا تیل ڈرین کر دیا تو اس جالی میں آپ کے ایر بھر گئی اس جگہ پہ ایر بھر گئی اب جالی کے نیچے کوئی نورٹن وال تو نہیں ہے وہ پمپ تو تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو وہ جالی میں جو ہوا بھر جاتی ہے نا باس ٹیم پمپ کمزور ہونا تو وہ جب تیل چینج کرتے ہیں تو وہ انجن تیل نہیں اٹھاتے اور جو فلٹر لگا دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ تھوڑی دیر چلاتے ہیں پتہ کیا چلتا ہے بعد میں یہی پتہ لگتا ہے تیل چینج کیا ہے تو وہ انجن سیز ہو گیا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایل پمپ نے تیل ہی نہیں اٹھایا ہوتا اگر آپ نے ہلکا سا تیل نکال کے چیک کر لیا ہے کہ آپ کے ایل پمپ نے تیل اٹھا لیا ہے تو پھر آپ فلٹر لگا دیں اور فلٹر کو پورا ٹائٹ کریں اور فلٹر کی جو سیل ہے فلٹر کی جو سیل ہے اس پہ ہلکا سا آئل لگا لیں اوپر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو آپ کا فلٹر ہے اس پہ اوپر ایک ربڑ لگی ہوئی ہے کچھ بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ فلٹر نکالتا ہے تو ربڑ ڈبے میں گر جاتی ہے تو وہ ربڑ دیکھتا ہی نہیں ہے تو وہ فلٹر ٹائٹ کر دیتا ہے جیسے انجن سٹارٹ کرتے ہیں تیل باہر لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں ربڑ ڈبے میں پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس لیے ربڑ دیکھ لینی ہے ربڑ اوپر لگی ہو اور ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے اوپر جو پلیٹ ہے جس جگہ پہ فلٹر لگی ہوئی ہے کہیں پرانی ربڑ جو ہے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تو نہیں ہے اس فیس کو بھی صاف کر لینا اوپر والے فیس کو صاف کرنا ہے صاف کر کے پرانی ربڑ ساتھ تو نہیں چپکی ہوئی اگر ساتھ چپکی ہوئی ہے تو اس کو اتار لیں اور اس جگہ کو صاف کر لیں اور ربڑ پہ ہلکا سا تیل لگا کے فلٹر کو ٹائٹ کر لیں اور اس کو ہاتھ سے ہلکا سا ایسا ٹائٹ کریں کہ جتنا آپ زور سے ٹائٹ کر سکتے ہیں کلمبو اگر نہیں بھی ہے تو اگر آپ انسانی ہاتھوں سے بھی پورے زور سے ٹائٹ کر دیں گے تو کوئی ایسا انشاءاللہ مسئلہ نہیں بنے گا